امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یوں پھر رہا جا سکتا ہے مشترکات کے اوپر تو دین اسلام ہر وقت تیار ہوتا ہے اپنے مزاج میں چونکہ اس کا مزاج آفاقی ہے اس کا مزاج عالمگیر ہے یہ زمین کے اوپر امن چاہتا ہے امن امن اس کا سب سے بڑا مقصد ہے دین اسلام کا کہ روح زمین کے اوپر امن ہو روح زمین پر امن ہوگا تو اللہ کی عبدیت ہوگی اللہ کی بندگی ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اگر زمین پر امن نہ ہو تو نہ اللہ کی عبدیت ممکن ہے نہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہو سکے گی بلکہ زمانہ جنگ کے تو احکام ہی اور ہیں زمانہ امن کے احکام اور ہیں اور زمانہ جنگ کے تو احکام ہی اور ہیں وہاں تو فقہ ہی تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ دین اسلام کی طرف سے ایک بڑا آفاقی اور بڑا واضح پہنا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے غزوہ خندق میں یہود مدینہ نے مشرقین مکہ کے ساتھ تعاون کیا کیسے میساق مدینہ کے معاہدے کو انہوں نے پامال کیا انہوں نے توڑا اس معاہدے کو اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھوم پا کیسے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر سے ختم کر دیا جائے کس طرح سے انہوں نے سازش ہی یہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور پھر کیسے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ لڑی پہلے ان کو خیبر جانے پر مجبور کیا اور پھر اس کے بعد خیبر سے بھی ان کو نکالا حالانکہ ابتداء ایسے نہیں تھی ابتداء تو یہ تھی کہ آئیے ہم اور آپ مشترکات پر اکٹے ہو جاتے ہیں آپ اپنی زندگی گزاریں ہم اپنی زندگی گزاریں گے آپ اپنے مذہب کے مطابق جیئے ہم اپنے مذہب کے مطابق جیئیں گے ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے ایک دوسرے کو ان کے حقوق سے پامال نہیں کریں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ عالیہ تو وعدوں کو وفا کرنے والی ذات ہے وعدوں کو وفا کرنے والی ذات ہے سلیہ حدیبیہ جب لکھا جا رہا مشرقین مکہ کے ساتھ اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہو کر جائے گا حضور علیہ السلام کے پاس تو حضور اس کو واپس کریں گے اب بظاہر بہت سخت شرط ہے بہت سخت شرط ہے بظاہر یہ معاہدہ بہت دبکے ہو رہا ہے اب عین اس وقت جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت ابو جندب بھاگتے ہوئے کسی طریقے سے حضور سرور کونین علیہ السلام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس صحابہ کے کیمپ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ان کو قید میں رکھا گیا تھا اور یہ تمام تر مسائل کا ان کو شکار کیا گیا تو فوراً مشرقین مکہ کے وفد نے کہا کہ اے محمد ان کو واپس کیجئے ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے حضور علیہ السلام نے ان کو واپس کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لئے کوئی راستہ نکالے گا یہ الگ بات ہے کہ جب مشرقین مکہ ان کو واپس لے کے جا رہے تھے تو وہ راستے سے ہی فرار ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا مشرقین مکہ کے قافلے اور تجارتی راستوں کے اوپر اور پھر جب ان کے قافلے اور تجارتی راستے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے حضور علیہ السلام کی جو شان تھی آپ علیہ السلام وہ وعدہ پورا کرنے والی تھی ہر حالت میں وعدہ پورا کرنے والی تھی تو حضور نے جو معاہدہ مدینہ منورہ میں مساق مدینہ کی صورت یہود مدینہ کے ساتھ کیا تھا آخری وقت تک آپ علیہ السلام اور مسلمان اس کے اوپر قائم رہے یہود مدینہ نے وہ معاہدہ توڑا بار بار توڑا فتنے کیے سازشیں کی بلاخر ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا خیبر کی طرف گئے پھر ان کو خیبر سے نکالا گیا اور یوں پوری جزیرت العرب سے ان کو نکالا گیا تو اسلام کا پیغام امن ہے آفاقی ہے عالمگیر ہے چونکہ یہ مذہب قیامت تک کے لیے ہے پوری انسانیت کے لیے ہے پوری روئے زمین کے لیے ہے اور آپ جب تک امن نہیں ہو سکتا اس وقت تک پیغام کوئی پہنچا نہیں سکتے تو دین اسلام اپنی مقصدیت میں سب سے پہلے امن کو ترجیح قرار دیتا ہے اور سب سے پہلے امن چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر امن ہو تو میرا پیغام پہنچے گا چنانچہ سلحہ حدیبیہ جو بظاہر دب کر کیا تھا بظاہر اس کی شرائط کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ دب کر کیا ہے لیکن قرآن کریم اس کو فتح مبین کہہ رہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَمْ مُبِینَا کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں امن ہو گیا جو ہی تھوڑا سا امن کا ایک زمانہ مسلمانوں کو ملا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے والا نامیں لکھے مبارک خطوط لکھے رومن ایمپائر کی طرف پرشین ایمپائر کی طرف حبشا کی طرف مختلف تبلیغی وفود بھیجے اور دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا یہ بھی مشرقین مکہ سے برداشت نہ ہوا سلح حدیبیہ بھی مشرقین مکہ نے توڑا اور پھر اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا تو چاہے میساق مدینہ ہو چاہے سلح حدیبیہ ہو یہ جو معاہدات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو پورا کیا ان کو دوسرے فریق نے توڑا اور جب دوسرے فریق نے توڑا تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ہاتھ حاصل ہیں میرے بھائیوں آج پوری امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ازارے یک جہتی میں مشہول ہیں ان کے لیے دعاؤں میں مصروف ہیں یہاں بھی قضیہ یہی ہے کہ مشترکات پر اکٹھے اگر ایک ہی قوم طبیلے ایک ہی زمین پر اگر مشترکات کے ساتھ رہا جا سکتا ہے تو دو ملکوں کی صورت کیوں نہیں رہا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو رہنے کا حق تو دے زندہ رہنے کا حق تو دے بنیادی حقوق تو ان کو دے کم سے کم زندہ رہنا تعلیم صحت زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اپنے گھروں کے اوپر قبضہ اور اپنے گھروں کے اوپر ملکیت کے حقوق اپنے علاقے کے اوپر ملکیت کے حقوق کم سے کم یہ تو ملنے چاہیے یہ وہ حقوق ہے کہ جن سے محروم کیا گیا ہے ہمارے گھروں بھائیوں اور آج سے نہیں ایک طویل عرصے سے ایک طویل عرصے سے اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین اسلام اپنے مزاج میں سلجو مذہب ہے اپنے مزاج میں امن پرست مذہب ہے اپنے مزاج اور اپنی طبیعت میں متشدد نہیں ہے یہ امن چاہتا ہے امن کیوں چاہتا ہے کیونکہ یہ اپنے اندر عالمگیریت آفاقیت صداقت اور سچائی رکھتا ہے جو ہی اس کو امن کا زمانہ ملے گا یہ پھلے گا پھولے گا اور پھیلے گا لیکن اگر حقوق ہی نہ دیے جائیں ہمارے گھروں پہ کوئی آ کے قبضہ کر لے ہمارے علاقے پر ہمارے محلوں پر اور ہمیں اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ پاتے اور کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ پاتے تو ہمیں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کے درد کو محسوس کریں ان کے دکھ کو ہم محسوس کریں ان کو اپنی دعاوں میں ہم یاد کریں ان کو ہم اپنی دعاوں میں یاد کریں یہ مغلوبیت کا زمانہ ہے امت مسلمہ کے اوپر مغلوبیت شکست و ریخ کا زمانہ ہے یہ وقت گزرے گا آنے والی نسلیں فتحیابی کا زمانہ بھی دیکھیں گی لیکن اس وقت تک پہنچنا ہے اس دین کو ان نسلوں تک پہنچانا ہے صحیح سالم حالت میں پہنچانا ہے اچھے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے اور اس وقت تک انتظار کرنا ہے لیکن اس وقت تک کے لیے پھر یہ ہے کہ کم سے کم ان کے دکھ کو محسوس کیا جائے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے اللہ رب العالمین اس طرح کی آزمائش کا کسی کو شکار نہ کریں اور جن کے اوپر یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو فتح کامیابی کامرانی اور نصرت عطا فرمائے وآخر دعوانا ہمی الحمدللہ رب